ایک دن ایسا ہوا کہ ہم پانچوں شیطان کھانے کی ٹیبل پر کٹھے تھے کسی نے ایک بات کہی اس نے کہا یارو بات یہ ہے فسکو فجور کر کے دیکھ لیا ہمیں سکون راہ چین نہیں ملا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو پوری طرح اختیار کریں تاکہ ہمیں سکون ملے چین ملے اور اس کو جا کے بتایا کہ ہم خلیجی موالک سے آئے ہیں ہم عیسائیت قبول کرنا چاہتے ہیں کہتا ہے کہ ہم نے تیہ کر لیا کہ آج سے ہم شیطان کے پجاری ہیں تیہ ہو گیا کہ چار رمضان کو ہم نے خودکشی کر کے مر جانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ سعودی عرب کے جو امیر اور محضت گرانے ہیں ان میں شروع سے ایک دستور چلا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کے سیند میں خیمہ رمضانیہ لگاتے ہیں جس میں گھر کے مرد اجتماعی افطاری کرتے ہیں گھر کے سارے لوگ روضہ رکھتے ہیں یہ تو کوئی تصور ہی ہے نا کہ سعودی عرب کے اندر کوئی روضہ نہ رکھے اس لئے دن کے وقت وہاں پہ کوئی کھانا نہیں پکتا ہے کہتے ہیں رمضان کا مہینے شروع ہو گیا آج پہلا روضہ تھا میں نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ چونکہ میں مسلمان نہیں ہوں اس لئے میں روضہ نہیں رکھوں گا گھر والوں نے کہا تمہاری مرضی ہے روضہ رکھو یا نہ رکھو لیکن ایک بات سنو کھانا تمہیں شام کو ہی ملے گا کہتے ہیں آج پہلا روضہ تھا ہر کس نے روضہ رکھا ہوا تھا میرے والد نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو افطاری کے لئے بلائے ہوا تھا اور مہمانوں میں ہمارے خاندان کے بڑے بورے بھی تھے ان میں سے ایک بزرگ تھے جن کی خاندان میں بڑی عزت تھی بڑا احترام تھا اور میں بھی ان سے ڈرتا تھا ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا آسل میں کہتا ہے کہ مغرب کس سے پہلے پہلے سارے مہمان تشریف یہ آئے جو افطار خامہ تھا نا افطار خامہ مہمانوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا اس میں ہمارے سارے بزرگ رشتہ دار اور وہ بڑے بزرگ جن سے میں بھی ڈرتا تھا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہتا ہے میں نے چونکہ سارا دن کچھ نہیں کہا تھا گھر میں تھا ہی کچھ نہیں مجھے بھی سخت بہول علی ہوئی تھی تو میں نے بھی بادل خاص تھا ان کے ساتھ بیٹھ کر کجور کا شوربہ پینے لگا ایک عصموں میں ڈالا مالک صاحب نے مجھے بڑی ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا خموش رہے انہوں نے مختصر سی افطاری کی اور مسجد کی طرف چل دیئے میں ممانوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کھاتا رہا شوربہ پیتا رہا پانی پیتا رہا سعودی عرب کے اندر افطاری کے بعد جماعت کھڑی ہونے بیس منٹ کا ہوتا ہے تاکہ لوگ آرام سے افطاری کر لیں لوگ جی کہتا ہے کہ جماعت کھڑی انہوں نے کا وقت آ گیا ہمارے خاندان کے بڑے بذرگ جن سے قبیلے کے سارے افراد ڈرتے اور ان کا احترام کرتے تھے اور میں بھی ڈرتا تھا کہتا ہے کہ اتفاق کی بات وہ اور میں خیمہ میں اقیلے رہ گئے اور میں جو اشارہ کیا کہا ہے کہ چھوڑا مرشد میں نے کہا آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں نہ روضہ رکھتا ہوں کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ ان کو میرے عقائد اور خیالات کا علم نہیں ہے کہا کہ چلو چلو اٹھے پہلے نماز سے چلو پھر بات کرتے ہیں میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تو چاہ جان کہ میں مسلمان نہیں ہوں میں نماز نہیں پڑھتا انہوں نے خصوص سے گھوڑ کے دیکھا اسے میں کہلے کہ زیادہ باتیں نہ کرو چلو پہلے نماز سے چلو اب میری حالت یہ ہے کہ میں نے مددوں سے نماز نہیں پڑھی تھی میرا جسم میں نے کہا میرا جسم پرید ہے اور انہوں نے کہا پہلے جی نماز پڑھو چلو چلو میرے آگے لگو میں نے کہا میں کافر ہوں میں عیسائی ہوں میں یہودی ہوں میں نماز نہیں پڑھتا چلو چلو باتیں زیادہ نہ کرنے کی ضرورت نہیں آئے پہلے مسجد چلو میں تمہاری باتیں پھر سنوں گا چلو میرے آگے لگو کہتا ہے میں لا جواب ہو گیا ان کا احترام پورا قبیلہ کرتا تھا میں نے دل میں سوچا ایسا ہے کہ دکھلاوے کے لیے مسجد جاؤں گا جب لوگ نماز میں مشہور ہو جائیں گے تو میں مسجد سے بھاگ جاؤں گا یا ایک آج رکعت پڑھ کر جب امام رکو یا سعیدہ میں جائے گا مسجد سے واپس آ جاؤں گا کہتا ہے کہ مذرگوں نے مجھے آگے لگا لیا مسجد میں پاہنیا اور کہتا ہے کہ میری خوش قسمتی جس وقت مسجد میں ہم پہنچے تو مسجد میں تکبیر کہی جا رہی تھی امام نے سورہ فاطحہ مکمل کر لی تھی آج سات آٹھ سال کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا میں جس درائے میں سورہ فاطحہ بھی بھول چکا تھا اور اب امام صاحب نے سورہ المومنون کی آخری آیات کی تلاوت سیر ہو گی کہتا ہے میں سن رہا تھا امام صاحب کہہ رہے تھے امام صاحب پڑھ رہے تھے تلاوت کر رہے تھے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے اور تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہیں آو گے نظرین اکرام تھا تو عربی نہ قرآن پاک ٹھیک ہے نہ پڑھتا ہوگا لیکن اس کا مفہوم اس کا معنی تو سمجھتا تھا کہتا ہے کہ جب میں نے اس آیت کا سنا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قرآن پاک کی یہ آیت گویا میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے کہتا ہے میں نے اس کیلئے سوچا گور کیا میرے اوپر لرزہ تاری ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھ سے بہاتب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم نے سمجھ لکا ہے کہ تم عیش و آرام کر رہے اور مزے لوٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہو اور تم نے یقین کر دیا ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے اچھے اور برے عمال کا کو نتیجہ برامت نہ ہو اس کائنات میں انسان کو کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کہتا ہے کہ میں ابھی سوچی رہا تھا کہ امام صاحب نے اگلی آیت پڑھی فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ جہاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت بلند بڑی شان والا وہی حقیقی بادشاہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے عجاز تھا اس کی ایک ایک آیت میرے دل میں اترتی چلی جا رہی تھی قرآن پاک کے آیات میری آنکھوں سے قفت کی پٹی اتار رہی تھی دلوں پر برسوں کو جمع ہوا مال اتر رہا تھا میری آنکھوں سے نظامت کے آنسو جاری ہو گئے امام صاحب نے اگلی آیت پڑھی وَمَنْ يَدُنَا اللَّهِ إِلَا حَنْ آخَرَا لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے وہ کہتا تھا نا میں یہودی ہوں میں کافر ہوں میں عیسائی ہوں میں شیطان کے پڑھائی ہوں اللہ نے کیا فرمایا وَمَنْ يَدُنَا اللَّهِ إِلَا حَنْ آخَرَا لَا بُرْحَانَ لَوْوِهِ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِنْتَ رَبِّهِ اس کے حساب کس کے سفرد ہے اس کے رب کے سفرد ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ ایسے کافر کمی کامیاب نہیں ہوگی کہتا ہے کہ قرآن پاک کی ان آیات نے میرے دل کی اوپر بڑھا اثر کیا اور پھر میں نے رونا شروع کر دیا میں روتا روتا بے ہوش ہو کر گر پڑا ارد گرد کے نمازی نماز توڑ کر مجھ کو سمحالتے ہیں اور امام صاحب سورہ المومنین کی آخری آیات کی ترابت فرما رہے ہیں مَا قُلْ رَبْ بِقْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ آپ اللہ سے دعا کریں میرے رب مجھے بخش لے مجھ پر رحم کر تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے اَنْتَ عَرْحَمْ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ بہترین رحم کرنے والا نوجوان کہتا ہے کہ لوگ میرے موہ پر پانی چھڑک رہے ہیں مجھے ہوش آیا تو امام صاحب جہاں وہ بار بار اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے وَقُلْ رَبِّ فِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ کہتا ہے میں نے سچے دل سے توبار استخبار کی الحمدللہ وہ سکون وہ چین جس کا میں اور میرے دوست متلاشی تھے مجھ کو مل گیا اس میں کوش ہوا نہیں ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَعِنَّ الْقَلُوبِ قرآن پاک کو پڑھنے سننے دلوں کو سکون ملتا ہے میرے عزیزوں وہ کہتا ہے کہ وہ ذینی سکون جس کے لئے ہم در بدر کی ٹھوکنیں کھا رہے تھے یہاں تک کہ ہم نے اپنی زندگوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا جا لیکن اس قرآن کے صدقے جائیں اس کی خوبصورت آیات نے میری قائع پلٹ دی کہتا ہے کہ میں نے جب مجھ کو ہوش آیا گھر میں لے کے گئے میں نے توبہ استغفار کی میں نے کہا اب میں نے اپنے دوستوں تک اس حقیقت کو پہنچانا ہے میرا دوست میری بات مانتے تھے ویسے ہی بھی منکار لیڈر تھا کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کو قرآن پاک سے قصہ تعلق قائم کرنے کی دعوت دی اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارا دوستوں کا گروپ اپنی اصل کی جانب لوٹ آیا اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فضل کیا مہربانی کی شفقت کی رمضان کے پہلے روزے کی پہلی افطاری پر ہی یہ موجزہ کر دکھایا کہ وہ جو ہم اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے اللہ تعالی نے ہم کو اس گناگار موت سے اللہ تعالی نے ہم کو بچا لیا ناظرین اکرام آخری بات جو آپ کو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے یقین جانی ہے کوئی شبہ نہیں ہے قابل کا رب گواہ ہے قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید اکٹھا کر لیں مزید بہتر بنا لیں سکون ہی سکون آپ کو ملے گا آپ کو چین ہی چین ملے گا اور ایک سلوگن جو کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے بچوں کو اپنے احباب کو کہتا ہوں وہ یہ ہے آپ کا کوئی دن قرآن پاک کی تراوت سے خالی نہیں رہنا چاہیے چاہے آپ چند لینے ہی کیوں نہ پڑیں چند سطور ہی کیوں نہ پڑیں قرآن پاک کی ضرور تلاوت کریں موسیقی